دوستو سوگت ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا دوستو آج اس ویڈے میں میں آپ سے بات کریں گے آپ کو بتائیں گے بجاج فنسر لون کلوز کیسے کرتے ہیں اپنے موبائل فون سے اس ویڈے میں آپ سے بات کریں گے تو آپ اس ویڈے میں بنے رہیے دوستو بجاج فنسر لون اگر آپ نے پرسنل لون لیا ہے یا پھر آپ نے پروڈک لون لیا ہے اور آپ کو کلوز کرنا ہے پیمنٹ بر کے تو ویسے میں آپ آفیس نہ جاتے ہوئے یعنی بجاج کی آفیس نہ جاتے ہوئے آن لائن پیمنٹ کیسے کروگے پیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ بجاج فنسر گوگل پر سرچ کر لیجے میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں دیکھ لیجے بجاج فنسر آپ سرچ کر لیجے سرچ کرنے کے بعد آفیشل لنک کے اوپر کلک کر لیجے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آفیشل پیج اوپن ہو کر آ جائے گا دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے اوپر تین لائن بنی ہوئے اس کے اوپر سب سے پہلے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد مائی اکاؤنڈ پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سب سے پہلے تو اپنا موبائل نمبر ڈالینا ہے جو بھی ریجسٹر موبائل نمبر ہے بجاج کی آفیس میں یا پھر آپ نے پہلے بجاج کو یہ نمبر دیا ہے تو وہ نمبر ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد date of birth ڈال لینا ہے اس کے بعد get otp پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے نمبر پر ایک otp آئے گا وہ otp یہاں پر آجائے گا allow پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد submit پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے وہی page open ہو کر آجائے گا لیکن یہاں پر آپ کی loan کی detail بتائے گی دیکھ سکتے ہو یہاں پر آجائے یہاں پر آپ کو آپ کی loan کی detail بتائے گی جو بھی آپ نے لیا ہے پروڈک لون لیا ہے یا پھر پرسنل لون لیا ہے آپ کو کلوز کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو سب سے پہلے تو کلک کر لینا ہے ویو ڈیٹیلز کے اوپر کلک کر لینا ہے آپ کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کے نیا پیج اوپن ہو کر آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو بتا دے گا آپ نے کتنا لون لیا ہے ابھی آپ کی ایمائی کتنی چال ہوئے اور آپ کا پرنسپل امونٹ کتنا بچا ہوا ہے یہاں پر سب آپ کو بتا دے گا اور آپ کا کتنا منت بھرا ہے کتنا باقی ہے پورا بتا دے گا پوری ڈیٹیل پڑھ لینا ہے یہاں پر دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آنا ہے quick action میں آپ کو جو ہے mac payment کا option دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے ایک نیا page open ہو کر آگے ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے part payment پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے foreclosure آپ کو foreclosure کے اوپر click کر لینا ہے second number کے اوپر click کر لینا ہے process کی button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیا page open ہو کر آ جائے گا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر detail آگئی ہے ہمارا جو principal amount 12407 روپے تھا اس پر جو entries ہے اور standing amount ڈکھا رہا ہے 293 روپے 99 پیسہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اور یہاں ہی نہیں foreclosure charge جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ important ہے 4% plus tax یہاں پر دیکھ سکتے ہو 545 روپے ایکسٹرا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ میں یہاں پر close کر رہا ہوں تو مجھے ایکسٹرا 4% plus GST وغیرہ تو دینا پڑے گا دیکھ سکتے ہو یہاں پر آ جائے گا آپ کی جتنی بھی amount ہے اگر آپ آدھائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو foreclosure کے پر option کو click نہیں کرنا پڑے گا آپ کو part payment option پر click کرنا پڑے گا foreclosure تو آپ کو foreclosure option پر close تو یہاں پر آنا ہے نیچے foreclosure reason پر click کرنا ہے click کرنا کے بعد آپ کو کوئی بھی choose کر لینا ہے اس کے بعد payment only button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد پھر سے ایک بار pay key button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کے نیا پر اپن ہو کر آ جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ تینوں میں سے کوئی بھی option click کر سکتے ہو وہ آپ کے اوپر ہے زیادہ اچھا ہوگا second number یا third number کا option click کر لیجئے اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہو UPI سے debit card سے net banking سے آپ payment کر سکتے ہو بہ آسانی کچھ نہیں کرنا ہے UPI option لے لینا ہے simple ہے اس کے بعد pay key button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے detail پر لینا ہے Mac payment کی button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے mobile میں جو جو UPI app download ہوگا وہ یہاں پر آپ کو click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہ آپ کو اس app پر لے کر چلے جائے گا payment کے لیے pay key button پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد آپ کو اپنا UPI pin ڈال لینا ہے pin ڈال لے کے بعد آپ کی bank سے amount cut ہو جائے گی اور آپ کا loan جو ہے وہ close ہو جائے گا 24 گھنٹے کے اندر آپ کو update دیجی جائے گی آپ کے mobile number پر update آ جائے گی app بھی کھول کر آپ 24 گھنٹے کے بعد دیکھ سکتے ہو یا 24 گھنٹے کے اندر آپ کب بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو وہاں پر جو بھی amount ہے وہ zero بتائے گا آپ کا یعنی loan close ہو گیا دوستو آج کے ویڈیو میں اتنی ویڈیو کا پسند ہے تو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے دوستو بیل آکون ضرور دبائے تاکہ آپ کو latest ویڈیو ملتی رہے اور ہاں comment میں ضرور لکھے اوکے جائن